کانگریس پارٹی ناغرکتہ سنشودن بل کے پہلے سے ہی مخالفت کر رہی تھی لوگ سوا میں بھی پارٹی نے اس کے خلاف زبردست طریقے سے اپنی بات رکھی مگر باوجود اس کے بلپاس ہو گیا جسے لے کر اب کانگریس کی ماں سرچیف ٹرینکا گاندھی اور پور ودہک شراحل گاندھی نے سرگار پر نشانہ سادہ ہے وہ اس کے خلاف نانازکی کا سلسلہ اب بھی جاری ہے پوروطر راجیو کے ساتھ ساتھ آسنسط پریسر میں بھی اسے لے کر وغاوت کے سور سنائیں دیے لوگ سوا میں جب سے ناغرکتہ سنشودن بل پاس ہوا ہے سلک سے لے کر سیاست کے گلیاروں میں خواہ سان مچا ہوا ہے ایک طرف پوروطر راجیو میں یہ لوگ سلک پر ہیں تو وہیں سوشل میڈیا پر بھی کانگریسی نتاؤں نے سرکار کے خلاف مورچہ کھول رکھا ہے اسی طرح پرینکا گاندی نے بھی ایک کے بعد ایک دو ٹویٹ کیے انہوں نے لکھا کل آدھی رات کو بھارت میں ہی لوگ سبھا میں ناغرکتہ سنشودن بل پارت کر کے بٹوارے کی پوشٹی کرتی گئی ہمارے پوروچوں نے آزادے کے لیے زندگی کی واضح لگائی تھی وہیں اپنے دوزرے ٹویٹ میں برینکا نے لکھا اس آزادی میں سمانتاک آدھیکار اور دھرم کی سوتندرت آدھیکار سنشتی تھے ہمارا سمیدھان ہماری ناغرکتہ ایک مضبوط اور ایکی کرت بھارت کے سپنے ہر سبی کے ہیں ہم اپنے سمیدھان کو بیوستہ تروپ سے نشت کرنے کے اس سرکار کے ایجنڈے کے خلاف لڑیں گے اور اس مول آدھار کو ختم نہیں ہونے دیں گے جس پر ہمارے دیش کا نرمان ہماری سبھی شکتیوں کے ساتھ گوا تھا کانگریسی نتاؤں نے جہاں ٹویٹر پر سرکار کو گھیرا تو این لیفٹ پارٹی کے سدسوں نے بھی سنسط پریسر میں اکٹھا ہو کر بل کے مخالفت کی ایک طرف اپکشی پارٹیا سرکار پر برس رہی ہیں تو این پروتر راجو میں سٹوڈنٹ یونینز نے حل لابول رکھا ہے اسم میں نورٹھ ہیسٹ سٹوڈنٹ اورگنائزیشن اور آل اسم سٹوڈنٹ یونین نے آج بند بھلایا جس کی وجہ سے گواہ ہٹی، ڈیبروگرن اور کارٹن یونیورسٹی کی پرکشارت کر دی گئی اسی طرح ترپورا میں بھی ناغرکتہ سنجھوڈن بل کے خلاف لوگوں کے مخالفہ جاری ہے ان کا کہنا ہے کہ اس بلکل آ کر سرکار ان سے ان کی پہچان اور آجیوی کا کچھ ہی نہ چاہتی ہے لیکن سرکار اسے ماننے کو تیار نہیں بلکہ مودی سرکار اب کل راجی صبح میں اس بلکل آنے والی ہے جہاں دو پہن دو بجے سے اس ور وحث شروع ہوگی سرکار کو وشواس ہے کہ سنسط کے اچھے صدر میں بھی یہ بل آسانی سے پاس کرا لیا جائے گا ڈیبی لائیف کی ریپورٹ